معرفتِ الٰہی کی چار اقسام ہیں ایک معرفتِ حقیقیہ دوسری معرفتِ عیانیہ تیسری معرفتِ کشفیہ اور چوتھی ہے معرفتِ برہانیہ معرفتِ حقیقیہ تو ہے حقیقتِ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقی معرفت یہ صرف صرف خود جو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے یہ وہ ہے معرفت اللہ لنفسی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی جو معرفت ہے یہ صرف وہ ہے یہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں دوسری ہے معرفتِ عیانیہ عیانیہ کا مطلب ہے کہ جو این سے دیکھی جائے آنکھوں سے دیکھی جائے اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت کہ جو آنکھوں سے دیکھ کر ہو یہ دنیا کے اندر سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی اور کو حاصل نہ ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک نے فرما دیا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَقَحُ کہ نبی کی آنکھ نہ ٹیڑی ہوئی اور نہ حد سے بڑی اور فرمایا وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور نیچے آ گیا اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ شب مراج کا واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یہ ہے معرفت عیانیہ کے این سے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول اور نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں یہ معرفت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلید القدر پیغمبر نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ تم مجھے اپنا آپ دکھا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے تو دنیا کے اندر تو یہ معاملہ ہے لیکن آخرت میں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت عیانیہ مخلوق کو حاصل ہوگی جیسے حدیث محرک کے اندر فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ایسا دیدار کرو گے کہ جیسے دنیا میں تم چاند کو دیکھتے ہو جب وہ چودہوی رات کو تلو ہوتا ہے جب وہ چمک رہا ہوتا ہے تو جنت کی اندر اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رویت یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ معرفت عیانیہ ہوگی کہ آنکھوں سے دیکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی بہت سی چیزیں لوگوں کو بطورِ کشف کے عطا فرما دے ان کی باطن کی آنکھ معرفت کے بہت سی گہرائیوں تک جاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت سی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں یہ معرفتِ کشفیہ ہے معرفتِ کشفیہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو حاصل ہوتی ہے اور حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو حاصل ہوتی ہیں یہ جو کشف کے ذریعے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مکاشفات فرماتا ہے چیزوں کو کھول دیتا ہے یہ معرفت کشفیا چوتھی صورت بنتی ہے معرفت برہانیہ معرفت برہانیہ وہ ہے کہ جو برہان سے جو دلیل سے حاصل ہوتی ہے دلیل اور برہان سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے یہ سارے کی ساری مخلوق کو یہ سارے کے سارے انسانوں کو جنات کو حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ دلیل سے استدلال کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دی خدا کی مخلوق میں غور کرو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کرو اس نے جو کائنات میں چیزیں پیدا کیا ان کے اندر غور کرو اور خدا کی معرفت حاصل کرو یہ خدا کا حکم ہے یہ ہے معرفت برہانیہ معرفت الہی یہ اولین فرائض میں سے ہے یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق ہیں جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے دیکھیں نہ تو وہ معرفت حقیقیہ کیونکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے نہ وہ معرفت عیانیہ نہ وہ معرفت کشویہ بلکہ معرفت برہانیہ جو برہان اور دلیل سے حاصل ہوتی ہے اچھا اب یہ جو معرفت برہانیہ ہے جو چوتھی قسم میں نے عرض کی ہے اس کے بہت سارے ذرائع ہیں لیکن قرآن مجید اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کیونکہ قرآن مجید معرفت الہی کے دلائل کی اوپر مشتمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان کرواتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کے بارے میں بتاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس قادر مطلق کی اور اس خالق حقیقی کی اور اس ذات مقدس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں یہ معرفت برہانیہ تو قرآن مجید جو ہے وہ معرفت برہانیہ کی ایک بڑی آلہ جو ہے مینز ہے ایک بڑا آلہ درجہ کا ذریعہ ہے پھر قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور اس میں غور و خوص کے نتیجے میں معرفت کشفیہ بھی حاصل ہوتی ہے سب کو نہیں لیکن بہرحال اس کے دریعے حاصل ہوتی ہے